احمد رضا اتنی بڑی بات کہہ دے کہ آپ نے آپ کا عدب تو یہ ہے جبکہ آپ اور میں چل نہیں سکتے ممکن نہیں یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی سر کے بل چل رہا ہو لیکن احمد رضا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی چل سکتا ہے کسی میں طاقت ہے تو وہ حضور کے دردہ عدب یہ ہے کہ وہ سر کے بل چل کے جا رہا ہو تو آپ احمد رضا سے نہیں پوچھیں گے اتنی بڑی بات آپ ہوا میں دیر چلا دیئے اتنی بڑی بات آپ کہہ دیئے تو بیان کریں مجھے قرآن سے سمجھائیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دردہ عدب کیا ہے تاکہ پھر مجھے یہ شیر سمجھ آ جائے کہ واقعی جب غرور کی زمین پر کوئی چل جائے نہ کوئی مدینہ منورہ حضر ہو جائے تو عدب یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے بل چل کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حضر ہو رہا ہو سنی علماء مفسرین لکھتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا ترفعو آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا جو حضور کے آگے اپنی آواز بلند کرے گا آقا کے آگے تیز بولے گا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے تمام عامال برباد کر دینے ہیں ساری نماز روزے برباد ہیں کہ جو محبوب کے آگے تیز آواز میں بات کر رہا ہے حضور کے آگے چیخ رہا ہے حضور کے آگے اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے اللہ نے فرمایا عامال برباد ہوں گے اور حال کیا ہوگا کہ اسے پتہ بھی نہ چلے گا کہ میرے عامال برباد ہو چکے ہیں وہ اس کا بیڑا خرق ہو چکا ہے پتہ بھی نہ چلے گا جو اپنی آواز کو محبوب کے آگے اب آواز بلند کر رہا ہے جب آیت نازل ہوئی نہ علماء فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ حضور کے سامنے بہت